نیکشنلائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ عبرار الاقرامانی آج ہم اس بڑے مدے کی طرف رخ کرنے چاہ رہے ہیں درشکوں جس کو لے کر ابھی بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں اور خاص کر جنتا کے بیچ کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو لے کر استطیق کافی زیادہ جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظراتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ جس تھنگ سے انڈیا گڑبندن نے اس پورے معاملے کو لے کر جو ہے گڑبندن کو بنایا چناؤ لڑنے کو لے کر 2024 کو لے کر کئی بڑے دعوے کیے لیکن ان دعووں کی پول پٹھی جو ہے وہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے چونکہ انڈیا گڑبندن کے پاس پردھان منتری کے چہرے کے طور پر کوئی بھی چہرہ موجود نہیں ہے اور دراصل اس وجہ سے ہی انڈیا گڑبندن بیک فوٹ پر چاہتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ گڑبندن کے ساتھ لوگ جانا تو چاہ رہے ہیں جڑنا تو چاہ رہے ہیں وار تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن گڑبندن میں کوئی چہرہ جو ہے پردھان منتری کے روپ میں آگے نہیں کیا جا رہا دراصل اس وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ پورا کا پورا کھیل جو ہے وہ پھیک آ پر رہا ہے اور اس وجہ سے ہی اب گڑبندن نے اس پورے معاملے کو لے کر وچار ومرش کرنا شروع کر دیا ہے چنتن منتن کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو لے کر مایعوتی تک نظریں پہنچ چکے یعنی کہ مایعوتی اس وکلپ میں ایک پڑا چہرہ ثابت ہو سکتی ہے ان کو آگے کیا جا سکتا ہے اس طریقے کی خبریں ستروں کے حوالے سے آ رہی ہے لیکن ادھکاری کے روپ سے اگر دکھا جائے تو اب تک اس پورے معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نظریں ٹکی ہوئی ہیں درشکوں اس پورے مدے کو لے کر اس پورے سیاسی سمی کرن کو لے کر کیا کرکار آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر استطیق کیا ہوگی اور کس دھنگ سے معاملہ جو ہے بنتا یا بگڑتا نظر آئے گا بھارتوی جنتا پارٹی کے خلاف پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف ستہ پکش کے خلاف کیا ویپکش کوئی ایسا چہرہ پیش کر پائے گا جس کی وجہ سے جنتا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آئے اس پر ابھی بھی سنشے بنا ہوا ہے فیلائنس ریپورٹ مسیتنا ہی جوڑے رہے نیکشنا نیوز کے ساتھ